مچھلی دنیا بھر میں مرغوب غزہ سمجھے جاتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں لیکن اس کی ہر قسم جدہ طبی خصوصیات کی حامل ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ غزائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تھے جب ہم ساحل بہر کے قریب پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک امبر نامی مچھلی پھینکی جس کو ہم نے اکاون دن تک کھایا اس کی چربی کا شروعہ بنایا جس سے ہمارے جسم فربہ ہو گئے حضرت ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بہ آسان ہی گزر گیا مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد، زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشنوہ میں مددگار ثابت ہوتا ہے محقق کو عطبہ کہتے ہیں کہ سمندری مچھلیاں بہتر، اندہ، پاکیزہ اور زود حضم ہوتی ہیں تازہ مچھلی بارد رتب ہوتی اور دیر حضم ہوتی ہے اس سے بالغم کی کسرت ہوتی ہے مگر دریائی اور نہر کی مچھلیاں اس سے مستثنہ ہیں اس لیے کہ یہ بہتر اخلاق پیدا کرتی ہیں بدن کو شادہ بھی عطا کرتی ہیں منی میں اضافہ ہوتا ہے اور گرم مزاج لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے مچھلی کا سب سے اندہ حصہ وہ ہے جو دم کے غریب ہوتا ہے تازہ فربا مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بکشتی ہے مچھلی کھانے کے فوائد و نقصان حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مچھلی مسلسل نہ کھائے کرو کہ وہ بدن کو گھٹاتی ہے اور تازہ مچھلی آنکھ کی چربی کو گھولاتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو مچھلی کھائے اور اس کے بعد خرمہ یا شہد نہ کھائے تو صبح تک رگ فالج اس کے بدن میں متحرک رہے گی یہ بھی فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھلی تناول فرماتے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہی و عبدالنا خیر منہو یا اللہ ہمیں اس مچھلی میں برکت دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے تھے تمہیں مچھلی کھانا چاہیے کہ اگر اسے بغیر روٹی کے کھاؤ گے تو کافی ہے اور اگر روٹی کے ساتھ کھاؤ گے تو خوشگوار ہے تہذیب آل محمد صفحہ 96-97 ہمارے ملک میں عموماً روحو، مہاشیر، پانول، خگا، موری ملی اور جھینگا مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے دریائے سندھ میں اس کی ایک قسم جسے پلہ اور پلو مچھلی کہتے ہیں ملتی ہے یہ بہت کانٹو والی مگر بہت لذیذ اور طاقتور ہوتی ہے تازہ مچھلی کے گلپڑے سرخ غلابی ہوتے ہیں باسی مچھلی کے گلپڑے مٹیالے گہرے اور سیہ ہمائل ہوتے ہیں مچھلی میں پانی 78 فیصد لحمی اجزاء 22 فیصد اور تھوڑی مقدار میں نمک، چونہ، فاسفورس اور فولادی اجزاء کے ساتھ حیاتینِ الف اور چربیلِ اجزاء بھی ہوتے ہیں نشاستہ دار اجزاء اس میں نہیں ہوتے ایک چھٹانگ مچھلی میں 52 حرارے ہوتے ہیں اور یہ 3-4 گھنٹے میں حضم ہوتی ہے ایک پاؤ تلی ہوئی مچھلی ایک وقتی غزاء کا بدل ہو جاتی ہے یہ بدن میں خون پیدا کرتی ہے بلگم کی پیدائش کم کرتی ہے دل، جگر، دماغ، گردوں اور آساب گتاکہ دیتی ہے اور حرارتِ عزیزی پیدا کر کے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے یہ میدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی اور گیس اور کمزور میدے والوں کے لیے اچھی غزاء ہے بھونی ہوئی مچھلی سب سے زیادہ غزائیت رکھتی ہے اس کے بعد شوربے دار سالن ہوتا ہے مچھلی کے ساتھ یعنی جب تک وہ میدے میں حضم نہ ہو جائے دودھ پینے سے پرہے ضروری ہے پورانے حکیموں نے اس سے جزام اور برس کے ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہے گردوں میں چربی کی تہ بڑھانے پیپڑوں کو مضبوط کرنے اور بدن کو سرق و زفید کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے مرز سل اور بدن میں نکلی ہوئی غدودوں گلٹیوں کو ظاہر کرنے کے لیے مچھلی ایک نعمتِ خداوندی ہے جو لوگ بدحضمی اور غزاء ناحضم ہو کر اس حال کی شکایت کرتے ہیں انہیں صبح و شام چاول کھانا اور بطور غزاء مچھلی کے کباب کھانے سے چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے پیٹنٹ دماؤں کے اندہ دن استعمال سے جسم میں جو زہریلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں مچھلی کے چند روز استعمال سے رفع ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں بارہ ایک بجے تلی ہوئی مچھلی ایک باب بطور غزاء کھانے سے چند دنوں میں صحت قابل رشک ہو جاتی ہے مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم گزہ ہے اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے مثال کے طور پر آئیودین جو انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے جسم کا غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سکن پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلی کا شربہ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ قدیم اطبائی نے یہ بیان کی ہے کہ مچھلی تریاق ہے مچھلی ہمیشہ تازی کھانی چاہیے کیونکہ باسی مچھلی اکثر سخت زہریلی ہوتی ہے مچھلی میں ایسے بہت سے اجزاء موجود ہیں جو صرف مچھلی کے استعمال سے ہی جسم کو مہیہ ہوتے ہیں ہفتے میں ایک بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے اگر اس کی بجائے کوئی دوسری سمندری قضاء استعمال کر لی جائے تو بھی کوئی مزارکہ نہیں البتہ جھینگے کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جھینگوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے سردی سے ہونے والی کھانسی کو دور کرنے کے لیے مچھلی سے بہتر کوئی چیز نہیں